اور اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دیش پر میں بکرید کی تیاریاں سہارنپور میں بکرید کو لے کر الارڈ جاری کر دیا گیا ہے پولیس فورس نے آلا کہ یہاں پر پیدل مارچ بھی نکال رہا ہے اور لوگوں سے شانتی ووستہ قائم رکھنے کی اپیل بھی کیا ہے لکھناؤں میں بکروں کی بازار کو سجا دیا گیا ہے تو دیکھیں اب بکرید نزدیک ہے اور ایسے میں پرشاہسن نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے شانتی ووستہ بنائی رکھی اور ساتھی یہاں پولیس نے دیکھیں پیدل مارچ بھی کیا ہے لوگوں سے شانتی ووستہ قائم رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے چونکہ اب تہہار آ رہے ہیں اور اسی کو لے کر بکرید بھی نزدیک ہے ایسے میں پرشاہسن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ شانتی ووستہ بنائے رکھیں اور یہاں پیدل مارچ بھی پولیس کرمیوں کی طرف سے کیا گیا ہے سہارنپور کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس پولیس نے پیدل مارچ یہاں پر کیا ہے تصویر آپ کے سامنے مہیور شکلہ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی لکھنے سے اور زیادہ آپ ڈیٹ کے ساتھ جنگے مہیور بکرید آ رہی ہے اور بکرید کے ساتھ ساتھ اب کعوریاترہ بھی شروع رہی ہے یعنی UP پولیس پوری طرح آپ الیٹ پر نظر آ رہی ہے بلکل دیکھیں اتر پیدیش میں جتنے بھی ایسے جلے ہیں جو مسلم باہول چھترہ ہیں جہاں پر یا پھر وہ سنویدن شل علاقے ہیں ان کو لے کر ڈی جی پی سمیت تمام جو پدادکاری ہیں پولیس کے انہوں نے بیٹھک کی ہے بیٹھک کرنے کے بعد یہ نردیش جاری کیا ہے کہ شانتی پوروک یہ دونوں ہی تیوہا چاہے وہ کعوریاترہ ہو یا پھر بکرید ہو عام طور پر محرم میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مارچ کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے اور الیٹ ہر جگہ پر جاری کر دیا جاتا ہے کسی طریقے کا کوئی ویواد نہ ہو خاص طور پر جہاں پر مسلم علاقے ہوتے ہیں لیکن بکرید میں عام طور پر قانون کو چنوتی دینے والی کوئی تصویریں بہت زیادہ سامنے نہیں آتی ہیں لیکن ہدایت کے طور پر الیٹ جو ہے تمام ایسے جلے چاہے وہ سہارن پور ہو ویسٹرن یوپی کے تمام ایسے جلے ہیں جہاں پر مسلم باولے چھتر ہے لخنوں میں بھی جو پورانا لخنوں میں بھی وہاں پر بھی پولیس کے جریعے مارچ کل کیا گیا تھا اور الیٹ بھی جاری کیا گیا کسی طریقے کی کوئی جو آپسی سوہارد ہے وہ بنا رہے کسی طریقے کی کوئی آپسی بیواد نہ ہو اور جو عراجک تتو ہے ان پر بھی نظر رکھی جائے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وہ کسی طریقے کا دوس پرچار نہ کر سکے اس کے بعد کامڑ یاترہ میں بھی ہم نے اس کے پہلے بھی تصویریں دیکھیں ہیں کہ کس طریقے سے اس میں پتھر بازی کی جاتی ہے یا پھر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نگرانی جو ہے وہ یوپی پولیس اب رکھے گی ڈی جی پی نے بیٹھا کی تھی اور سبھی کو کڑے نردیش دیا کہ کوئی چھوک نہ ہو جتنی بھی سنویدن شل لوگ ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ کسی طریقے کی کوئی حرکت نہ کر سکے تو ایلرٹ ایک جرور جاری کیا گیا ہے حالانکہ امید اس بات کی جتائی جاری کہیں بھی کسی طریقے کے کوئی بھی کانون کو چنوٹی دینے والی تصویریں سامنے نہیں آئیں گی اور بہتر طریقے سے دونے کے وار منایاں گی بلکل میور اور کئی نہ کئی پولیس کی بھی چھوٹیاں اگتیس جولائی تک رد کر دی گئی ہیں اور دانسی میں چھوٹیاں